ابباسی صاحب آپ کی حکمرہ جماعت ہے اور آپ ابھی تک جو نتائج آ رہے ہیں اس میں آپ دوسرے نمبر پہ ہیں آزاد امیدوار یہاں پہ آگے ہیں تو وہ اعتماد جو عوام کو حکومت پہ کرنا چاہیے تھا آپ نہیں سمجھتے کہ آج کے نتائج یہ بتا رہے ہیں کہ شاید آپ پہ اس طرح عوام نے اعتماد نہیں کیا اس لیے آپ دوسرے نمبر پہ آ رہے ہیں یہ فیصل عباسی صاحب بہت شکریہ فیصل صاحب میں ڈیریکلی اس الیکشن کو سپروائز کر رہا تھا اور پی ٹی آئی کا ناظرن پنجاب جس میں 11 کینٹس سے اس کے ٹکٹ بھی میں نے جاری کی ہیں اور میرے سائن سے جاری ہوئے ہیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ آزاد امیدوار جیتنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ موسٹلی پی ٹی آئی نے بھی ٹکٹ نہیں دیئے جہاں ہمارے دو کینیڈیٹس تھے اور ہمیں لگ رہا تھا کہ کسی ایک کو ٹکٹ دے کے تو شاید ہم کوئی غلطی کر بیٹھیں جیسے مثلا اٹک میں میرے پاس تین کینٹس سجوال تھا کامرہ تھا اٹک تھا تو صرف ایک ٹکٹ ہم نے پی ٹی آئی نے دیا تھا باقی ہم نے آزاد چھوڑ دیئے تھے بگر وہ جو جیتنے والے لوگ ہمارے ہی تھے اور ہم نے ان کو ٹکٹ نہ دے کے جب دو دو برابر ہوتے ہیں تو ہم ان کو چھوڑ دیا پنڈی میں ہمارے پاس چکلالہ کینٹ تھا یہاں دو جگہ ہم نے ٹکٹ نہیں دیا پنڈی میں راول پنڈی کینٹ تھا وہاں ہم نے ٹکٹ نہیں دیا وہاں کینٹ میں ہم نے دو جگہ ٹکٹ نہیں دیا تو یہ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ پر ریزلٹ پورا آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی ویسے بھی نمبر ون پہ آ رہی ہے اور آزاد بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ سارے پی ٹی آئی جوائن کریں گے یہ موسٹلی پی ٹی آئی کے کینڈیٹ ہی ہیں جن کو ہم نے ٹکٹ نہیں دیا کہ آپ نے اپنا ٹکٹ نہیں دیا اور آزاد چھوڑ دیا اور وہ آزاد جیت کے آگئے پھر تو سوال آپ کی ٹکٹ پہ آ رہا ہے اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے مثال کے طور پر پنڈی چکلالا کینٹ میں میرا ایم ایل نے ایک بندے کو ٹکٹ دے رہا تھا اور میرا ایم پی اے دوسرے کو دینا چاہ رہا تھا اب دونوں میں مقابلہ تھا اگر ہم ٹکٹ دے دیتے ایک جگہ پہ تو پی ٹی آئی کا بہت بڑا ووٹ بینک ٹوٹ جاتا تو ہم نے پھر دونوں کو کہا پھر ٹھیک ہے دونوں اپنے اپنے کینڈے لڑاؤ کل جو بھی جیتے گا وہ پی ٹی آئی میں آئے گا چورج صاحب پتہ نہیں کیوں ہنسل ہے ان کو سمجھ نہیں آئی اگر بات میں سمجھا دیتا ہوں کہ میں ڈائریکٹلی اس الیکشن کو سوپروائز کر رہا ہوں ٹھیک ہے باجی صاحب آپ کو پوائنٹ او ویو آگیا ہے آپ کو پوائنٹ او ویو آگیا ہے یہ سیاسی طور پہ سیاسی طور پہ یہ مچور ڈیسیئن ہوتے ہیں لیکن یہ جو ہے وہ تنظیم جماعت کی تنظیم پہ سوال ضرور اٹھاتے ہیں کھوڑو صاحب کھوڑو صاحب جب فائنل کاؤنٹنگ ہوگی تو فیصل سن لیچے گا آپ ہم خطر چلے گا کہ سارے میڈیا ہی کے چلیں جی دیکھتے ہیں کھوڑو صاحب کھوڑو صاحب ابھی تک کے جو نتائج ہیں ہم کوئی فائنل بات نہیں کر رہے لیکن ایک جو ویو نظر آ رہی ہے سندھ میں تو خیر آپ کی برتری ہے اور خاصی برتری ہے اور ابھی تک جو نتائج تھے اس میں شاید پی ٹی آئے کو ایک یا کوئی ان کا جو امیدوار ہے وہ نہیں فتح حاصل کر سکا تھا کے پی کے میں آپ کو کچھ اوورویلمنگ ریسپونس ملے جو خلاف توقع تھا لیکن پنجاب میں آپ کو پذیر آئی اس طرح ابھی تک نہیں مل سکی ہے کھوڑو صاحب آپ نے فوکس بھی حالانکہ خاصہ کیا پنجاب کو کیا وجہ ہے یہ کافی سالوں سے اس طرح سے صورتال چل رہی ہے پنجاب کی ہماری گراف اوپر اور نیچے اور اوپر اور نیچے جیسے چلتا رہتا ہے مجھے تو یاد ہے کہ انیس سو ستر انیس سو ستر کے بعد کبھی بھی ہم پنجاب میں میجورٹی لائے نہیں اٹھاسی میں بھی نہیں لاسکے تھے اور اس کے بعد بھی نہیں لاسکے تھے اور یہی صورتال جنرل مشرف آیا تھا چلو ٹھیک ہے ہم نے نائنٹی فائی پتہ نہیں کتنی سیٹیں جیتو تو ٹھیک ہے لیکن میجورٹی پھر بھی نہیں تھی دوزار آٹھ میں بھی ایسے ہوا تیرہ میں بھی ایسے ہوا اس لیے محنت کی ضرورت ہے اس لیے محنت کی کوشش کرنی چاہیے آپ نے خود ہی باتوں باتوں میں کہہ دیا ہے کہ دی پی ایم ایل این جو میجورٹی پارٹی کہلاتی ہے پنجاب کی اس کی کارکردگی پہ بھی سوال اٹھ گئے پی ٹی آئے کے لیے بھی ریسپانس اتنا وہ نہیں آیا یا پھر پیپلز پارٹی کا تو اس پہ پنجاب کے حوالے سے شاید میں سمجھتا ہوں ذکر نہ کریں تو بہتر ہے بات دراصل ہوئی تھی کہ آزاد کیوں آتے ہیں میں اس کو پولٹیکل پارٹی سسٹم کی ناکامی سمجھتا ہوں ہماری حکومتیں جو یہ تین چار سال سے چل رہی ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینے کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہلو آواز آ رہی ہے جی آپ کی آواز آ رہی ہے کھوڑا سب کانٹینیو کریں آپ ہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو یہ ماحول بنایا ہوا ہے جس میں گالم گلوچ کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس میں بیزاری سے آ جاتی ہے ویسے بھی پنجاب میں ایسے ہوتا ہے کہ چالیس چالیس ارکانیں صوبائی اسیمبلی یا قومی اسیمبلی آزاد جیت کے آتے ہیں سندھ میں ایسی مثالیں کم ملتی ہیں بہت کم ملتی ہیں میں سمجھتا ہوں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے کہ سندھ میں کوئی پارٹی انڈپینڈنٹ جیت جائے سارے کسی نے کسی پارٹی کے ٹکٹ سے جیتتے ہیں چاہے وہ جی وائی کی ٹکٹ ہو یا پیپل پارٹی یا کسی اور کی تو یہ چھوڑا سا وہاں کی پولٹیکل پارٹی سسٹم سے تھوڑی سی بیزاری کا ایک انصر ہے عمران خان صاحب کی پارٹی کو لے لو انہوں نے کہا جی ایک نے ایک کا نام لیا دوسرے دوسرے کا نام دیا ہم نے سیٹ اوپن کر دی اب اوپن کرنا بھی ڈسپلن نہیں ہے اگر پارٹی سے کوئی ٹکٹ مانگتا ہے اور وہ کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتی اور چھوڑ دیتی ہے معاملے میں کہ جاؤ میدان میں کڑے ہو جاؤ جو جیتے گا ہمارا ہو جائے گا یہ ڈسپلن کا تقاضی نہیں ہے تو پارٹیوں میں ڈسپلن ہونا چاہیے اور پارٹی میں ڈسپلن تب آتا ہے جب لیڈرشپ کی کریڈبلیٹی بنے اور لیڈرشپ اور اس چیز کو مانے کے لی ہم پارٹی کی جی بالکل ٹھیک ہے کھوڑا سب ترہی ہے یہ آپ نے بطور سینئر سیاستدان بہت جو بنیادی مسئلہ ہے جو پولٹیکل پارٹی سسٹم ہے اس کو پوائنٹ آٹ کیا ہے اس پہ بھی آئیں گے چودری جعفر اقبال سب ہم نے دیکھا کہ جب پی ڈی اے مروش پہ تھی اور آپ کی مضامت اور آپ کی پارٹی کا بھی جو بیانیا تھا اس پہ مضامت حاوی تھی تو زبنی الیکشن جو تھے وہ پنجاب میں ایون کی پی کے میں آپ نشہرہ سے سیٹ نکال گئے پھر ڈسکا الیکشن میں بھی آپ کو کامیابی ہو گئی لیکن اس کے بعد اپسٹ پہ اپسٹ شروع ہو گئے کشمیر میں بہت بڑا آپ کے ساتھ اپسٹ ہو گیا ابھی جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس کے نتائج بھی کوئی حوصلہ افضا نہیں ہیں تو یہ جو آپ کی قیادت کی جانب سے بیانیے کی کنفیوجن ہے بلکہ تضاد ہے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اس کے سمرات آ رہے ہیں فیصل عباسی پہلے میں صداقت عباسی صاحب کی اس بات پہ انہیں داد دینا چاہوں گا کہ لوگوں نے انہیں رکن قومی اسیمبلی کیا اور اس ملک کے فیصلے کرنے کے لیے کہا کہ جائیے یہ خزانہ آپ کے حوالے ہے آپ اکسریتی پارٹی ہیں آپ اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں فیصلے کیجئے اور یہ بے بس ہیں ایک کینٹ بورڈ کی وارڈ کی ٹکٹ کا فیصلہ کرنے کے سلسلے میں اور پھر کتنے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ سیٹ اوپن چھیٹ چھوڑ دی جو جیتے گا وہ ہمارا بھئی جو جس کو آپ ٹکٹ دینا چاہ رہے ہیں جس کو آپ قابل سمجھتے ہیں اگر آپ کے اندر اور آپ کی پارٹی کے اندر یہ کپیسٹی نہیں ہے اور آپ کے بقول آپ نے اکثر جگہ پہ یہ کیا تو پھر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ذرا دوبارہ سے ریویو کیجئے اپنی پارٹی کو اور اپنی پارٹی کی پالیسی کو اور اپنی اس بات پہ ذرا گوھر کیجئے بطور سیاسی کارکن کہ ٹکٹ نہ دینا کتنی بڑی ناکامی ہے کہ یہ آپ کا وہاں پہ انتخابی نشان نہ ہونا کتنی بڑی ناکامی ہے تو جو ازاد اب جیت کیا ہیں وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں وہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دے رہے وہ پی ٹی آئی کے منشور کے اوپر موہر نہیں لگا رہے وہ اس ازاد کینی ڈیٹ کے ساتھ چلے ہاں یہ آپ کو زوم ہے اور شیخ رشید صاحب بھی کچھ دن پہلے اس طرح کی باتیں کر رہے تھے اور کہ سارے آپ کے ساتھ آئیں گے ہاں جو لانے والے ہیں وہ لا دیں گے آپ کو اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ ہمیں کیا سیٹ بیک ملے اور ہمارے بیانیے کی وجہ سے بھئی ہمارا بیانیاں کشمیر کے اندر بھی ایک ایک ہلکے کے اندر ہم پہنچے اور اپنا وہ بیانیاں رکھا اور کتنے ووٹ ہمیں کشمیر سے ملے وہ آپ کے سامنے ہیں اس میں کوئی ایسی کمی نہیں آئی ہاں کینیڈیٹس کی وجہ سے ہمارے انتخابی نظام کی وجہ سے بلکل یہ فرق پڑتا ہے کہ کسی ایک ہلکے سے چار پانچ کینیڈیٹ کھڑے ہونے سے ووٹ تقسیم ہوئے ہم سیٹے نہیں جیت سکے بلکل آپ کی بات درست ہے لیکن ہمارا ووٹ بینک سٹینڈ کرتا ہے موجود ہے اور وہ اسی بیانیے کی تائید میں ساتھ کھڑے کون سے والے بیانیے کی نواز شریف صاحب والے یا شباز شریف صاحب والے بیانیے کی چودی صاحب جی بیان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف ہیں اور شباز شریف صاحب سمیت ہم سب ان کو فالو کرتے ہیں کراچی جلسہ کے اندر میاں نواز شریف صاحب نے اپنا بیانیاں پیش کیا وہی صاحب کا بیانی ہے وہی شباز شریف صاحب کا بیانیاں ہے کوئی ایک فرد بھی اس سے ہٹا ہوا نہیں ہے ہاں فور سیک آف ڈسکشن آپ اگر اس چیز کو آگے بڑھانا چاہیں تو ضرور بڑھائیں میاں نواز شریف نے اس دن کیا پوچھا تھا وہی بیانی ہے نا صاحب کا کہ بھئی اس حکومت کو لانے والے ذرا جواب دیں کہ آج اس ملک کے اندر گربت مہنگائی افلاس امن و آمان اور پھر انتظامی امور کی جو تباہی ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائے جائے یہی سوال ہر پاکستانی بھی پوچھ رہے اور اگر ازاد احسیت میں بلدیاتی الیکشن میں زیادہ لوگ جیت کے آئے ہیں اور اگر پی ٹی آئی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنے ٹکٹ بھی بانٹ سکے تو یقیناً میاں نواز شریف کی یہ بات درست ثابت ہوئی ہے